موسیقی برکے کے دو حصے ہوتے ہیں نچلا حصہ کرتے کی طرح لمبا ہوتا ہے اور جو کندھوں سے نیچے پیروں تک ہوتا ہے اس سے پورا شریر کور ہوتا ہے جبکہ سر کور کرنے کے لئے ایک الگ حصہ ہوتا ہے اسے سر پر بان کر سر کے ساسا چہروں کو بھی کور کیا جاتا ہے برکے کے کور میں آنکھ بھی نظر نہیں آتی ہیں یعنی برکہ سر سے پانو تک پورے شریر اور چہروں کو پوری طرح سے ڈھکنے والا لباس ہوتا ہے برکے کا نچلا حصہ اب آیا بھی کہلائی جاتا ہے نقاب نقاب وہ ہوتا ہے جو صرف شریر کے اوپری حصے کو ڈھکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وشیش کر سر اور چہرے کو اس میں چہرہ بلکل نظر نہیں آتا لیکن آنکھیں دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ کوئی عام انسان بھی کسی کپڑے سے اپنے پورے چہرے کو لپیٹ لیتا ہے اور صرف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں نقاب اگر پروپر طریقے سے پہنا جائے تو اس سے پورا سر ڈھکا ہوتا ہے پورا چہرہ ڈھکا ہوتا ہے جبکہ شریر کا نچلا حصہ اس سے کور نہیں ہوتا ہے سامان بھاشا میں اسے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طریقے کا گمشاہ ہوتا ہے جسے لپیٹ کر پورے موں اور سر کو کور کیا جاتا ہے ہجاب ہجاب کا چلن موجودہ سمیں میں زیادہ نظر آتا ہے خاص کر ینگ گلز کے بیچ میں یہ ٹرن میں رہتا ہے وہ جینز ٹی شٹ کے ساتھ بھی ہجاب پہنے نظر آ جاتی ہیں ہجاب ایک سکاف ہوتا ہے جسے پورے سر پر لپیٹ لیا جاتا ہے اور گلے تک کور کر لیا جاتا ہے اس سے پورا چہرہ آنکھیں اور فور ہیڈ کھلا رہتا ہے آج کل برکے کے نچلے حصے کے ساتھ سر پر ہجاب بھی پہنے جاتے ہیں چادر دیکھنے میں برکے کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن یہ سنگل پیس والا ہوتا ہے برکے میں دو حصے ہوتے ہیں جبکہ اس میں صرف ایک چادر کے عام طور پر دو طرح کے ٹرنڈ استعمال میں دیکھے جاتے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں